اب آئیے اس بات کو سمجھنے سے پہلے کہ اسلام نے جوے کو کیوں حرام خرار دیا ہم دیکھتے ہیں شریعت کا مقصد کیا ہوتا ہے جب کسی چیز کو حرام اور حلال خرار دیتی ہو تو شریعت کا کچھ مقصد ہوتا ہے جب وہ کسی اوبجیٹ کسی چیز کو کہتے ہیں یہ حلال ہے مطلب کر سکتے ہو یہ ہرام ہے تو آئیے شریعت کا مقصد کیا ہوتا ہے تو علماء لکھتے ہیں شریعت کے پانچ مقاصد ہوتے ہیں 5 چیزیں ہوتی ہیں جن کو شریعت سیف گارڈ کرنا چاہتی ہے اور پورے لاز اسی کو سیف گارڈ کرنے کے لئے بنے ہیں پہلا دین کی حفاظت دوسرا عقل کی حفاظت ہم نے دیکھا تھا عقل کی حفاظت کی وجہ سے اس نے نشے کو حرام خرار دیا چونکہ کیا ہوتا جب انسان نشا کرتا تو عقل ماری جاتی ہے شراب پیتا تو عقل ماری جاتی ہے ڈرکس پیتا تو عقل ماری جاتی ہے تو شریعت چاہتی ہے کہ ہومن بینگ انسان ہمیشہ اپنی عقل میں رہے کبھی بھی آوٹ آف مائنڈ نہ جائے تو عقل کی حفاظت اس کے بعد جان کی حفاظت مال کی حفاظت اور عزت کی حفاظت یہ پانچ چیزوں کو سیف گارڈ کرنے کے لئے پورے خانون بنے میں یاد رکھی تو جب انسان جو ہے نشا کرتا ہے تو اس کی عقل کی حفاظت ختم ہو جاتی ہے اور وہ بے اوقوف ہو جاتا ہے بدحواس ہو جاتا ہے عقل سے باہر ہو جاتا ہے اور ہم نے دیکھے واقعات کہ لوگوں نے ختل کر دیے جیل چلے گئے جب ختل کر کے پولیس ٹیشن میں ہوس میں آ رہے تو پوچھ رہے میں نے کیا کیا مجھے یہاں کیوں لائے آ گیا بتایا جا رہا ہے باپ کوئی مار دیا بھائی اپنے دوست کوئی مار دیا جیسا ہے تو کھیل کھیل رہا تھا اپنے ساتھی کو ختل کر دیا تو نہیں وہاں بیٹھے بیٹھے یہ حالت ہے یہاں تک عقل ماری جاتی ہے اچھا جوے کے اندر یاد رکھ رہی ہے عقل تو نہیں ماری جاتی ہے اس طرح جس طرح شراب میں ہوتی ہے لیکن جوہوں کے اڈوں پہ جو بھی جاتا ہے جوہ کا جو شخص عادی ہوتا ہے وہاں آپ دیکھیں وہ نشے کا عادی بھی ہو جاتا ہے چونکہ جوہ میں ہارنے کے بعد جو ڈپریشن لیول اس کا بڑھ جاتا ہے اس کو ختم کرنے وہ نشہ بھی کرتا ہے جنرلی جنرلی تو نشہ خورو بھی ہو جاتا ہے وہ انسان جو جوہ کھلتا ہے اسی طرح جوے کے فائننشل لاؤسز جوے کے فائننشل لاؤسز بھی ہوتے ہیں اور بہت ہیوی لاؤسز ہوتے ہیں یاد رکھی اور میجر لاؤسز یہ ہی ہوتے ہیں جوے کے جو ہوتے ہیں وہ فائننشل یاد رکھی پہلا پٹکہ اسی ہی پڑتا ہے کہ نیا آدمی فریش جوہ کھلنے چلا گیا تو پہلا جو جھٹکہ بیٹھیں گا بعد میں کیا کیا ہوں گا لیکن فائننشل لاؤسز تو سب سے پہلے ہوتا ہے تو یہاں مال کی جو ہے اس کی حفاظت نہیں ہو رہی یاد رکھی عزت کی انسان کی حفاظت نہیں ہوتی اسی طرح اکثر وہ نشہ کرتے وہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیں جان کی حفاظت بھی نہیں ہوتی اس لیے کہ کبھی جوہ میں جو ادھار دیتا ہے وہ بدلہ لینے کے لیے ختل کر دیتا ہے یا کبھی جواری خود حسد اور جلن میں دوسرے ختل کر دیتے کتنے جھگڑے ہوتے جہاں یہ بیٹنگ ڈینس ہوتے جوہوں کے اڈے ہوتے دیکھیں آپ اور وہاں بہت سیکیورٹی کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے کہ زیادر سی بات ہے وہاں ختل و غارتگری بہت عام ہو جاتی ہے تو لہٰذا جوہوں کو آپ دیکھیں یا جوہے کو آپ دیکھیں تو کئی اس کے نقصانات ہیں اس لیے شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے اور یہ کبھیرہ گناہوں میں سے گناہ ہیں یہ جس کو کہیں گے بڑے سنس جو ہوتے اسلام میں یاد رکھیں اس گناہ میں سے گناہ ہیں اب آئیے اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کامے تاؤن کریں اپنی زکاة و سققات کے ذریعے ڈونیش ای ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حقدار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن نبھائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جوڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئی ڈیس کو سرچ کریں جزاک اللہ